رحیم یار خان میں مندر کی بے حرمتی قومی اسملی میں حملے کے خلاف قرارداد منظور وفاقی وزیر شیری مزاری نے کہا باقی کی تحقیقات کا حکم دے دیا تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں حساس معاملات پر الزامات لگانا اور سیاست کرنا افسوسناک ہے علی محمد خان نے کہا ہندو برادری سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں بھارت میں ایسے واقعات ہوں تو مودی کی دہشتگردی کی حمایت کی جاتی ہے فواد چودری بولے پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں حملے کے ذمہ داروں کو سخت سزا ملنی چاہیے رحیم یار خان میں مندر پر حملہ دنیا میں ملکی بدنامی ہوئی چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ پولس نے صرف تماشا دیکھا انتظامیاں اس میں ملزمان کو سزا دے اور ان سے پیسے وصول کر کے مندر کی مرمت کرائی جائے آئی جی انام غنی چیف سیکرٹوی کی سرزنش کی گئی نواز شریف کو بڑا جھٹکا برطانیہ میں ویزا توسی کی درخواست مسترد لگی قائد کے فیصلے کے خلاف اپیل اپیل کا فیصلہ ہونے تک لندن میں رہ سکیں گے شاہباز شریف کہتا ہے نواز شریف کی زندگی پر سیاست بے حصی اور غیر انسانی رویہ ہے سیاسی پگڑیاں اچھالنے والے پاکستان کی پگڑی نہ اچھالیں تو مہربانی ہوگی حکومت ہوش کے ناکھن لے ڈاکٹر جب اجازت دیں گے تو نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے مسلم لگ نون کا بیانیاں پاکستان نہیں جاؤں گا شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے فواد چوہزری کا ٹویٹ سوال کیا نون لگ کے وہ لوگ جن کی جڑے پاکستان میں صورتحال پر کیا کہیں گے فرو خبیب نے کہا کہ برطانیہ نے بھی نواز شریف کو لال جھنڈی دکھا دی ان کے پاس وطن واپس آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں فہباز گل بولے مریم مولنگزیر کی پھرتیاں بتا رہی ہیں کہ معاملہ گڑ بڑ ہے نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا ملک میں کرونا کی چوتھی زور آور لہر کی ہلاکت خیزی جاری مزید سرسر زندگیاں گل ہو گئیں مجموعی اموہ تیس ہزار سات سو دو ہو گئیں چار ہزار سات سو پینتالیس افراد محلک وبا کی لپیٹ میں آ گئے شرہ آٹھ اشاریہ ایک آٹھ پیسد رہی کراچی میں ستائیس افراد پیاروں سے بچھڑ گئے سویل اسپتال کے سابق ایم ایل او ڈاکٹر نسار علی شہ بھی جواب حق ہو گئے شہر میں شرہ ایک ایس پیسد رپورٹ سائنو بیٹی قلت برقرار کراچی کی بہتری کے لیے ایمکیم کو ساتھ لے کر جلیں گے شہر کے لیے جو ممکن ہوا کریں گے اسی کی ایم سی نے ماضی میں شہر کے لیے کام کیا ان کے ساتھ کام کریں گے ایڈمنسٹریٹر مرتضی بہات نے کی ایم سی ایڈ آفیس دوارے پر کہا ریلیف دیں گے مسائل کے حل کے لیے شہیوں کا تابن درکار ہے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں بینک افسران اور ملازمین کی جوالسازی کے انوکھی واردات قیمتی تلائی زیورات کو پیتل کے زیورات میں تبدیل کر دیا بینک کے جنرل مینجر نے مقدمہ درج کرا دیا برانچ مینجر ریلیشنشپ مینجر سمیت دیگر سٹاف شامل پانچ ملازمین کی رفتار ملزمان کا چار عزیز اسپانی ریمان لے لیا گیا زیورات کی مالیت پچپن کروڑ روپے بنتی ہے گھر سے سیر کے لیے نکلے تھے اقوا کر لیا گیا زیادتی نہیں کی گئی والدین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ساہیوال سے بازیاب ہونے والے چار لڑکیوں کی زیلا کا چہری میں استدار میجسٹریٹ کے سامنے بیان میں کہا کہ ملزمان ہمارا نکاح کروانا چاہتے تھے ملزمان زینب نے پولیس کو فان کر کے مدد کی مائریکل ریپورٹ دالت میں پیش زیادتی ثابت نہیں ہوئی لڑکیاں چائل پروٹیکشن بیورو کے حوالے اور ملک بھر میں آزادی کا جشن شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں اہل وطن اس سال بھی منائیں گے بھرپور آزادی کا جشن بول کے سنگ لگائیں نارا زنداباد پاکستان کا سکین پر دیئے گئے نمبر پر ہمیں اپنا ویڈیو پیغام بھیجی اور بول کے سنگ آزادی کے جشن میں شامل ہو جائیں